بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنا عبدو و ایا کنا ستائین السلام علیکم یوٹیوب سامین رات کے پچھلے پہر میٹھی نین ہو آرام دے بستر ہو اور سردیوں کی لم بھی راتے ہو تو گرم بستر کو چھوڑ کر اٹھ کر نماز پڑھنا طبیعت پر گران گزرتا ہے لیکن جب بعد ہو اللہ کے ان محبوب بندوں کی جنہیں یہ توفیق اللہ ہی کی طرف سے دیا گیا توفہ ہو تو وہ کبھی اپنا آرام نہیں دیکھتے وہ اپنے رب سے ملنے کے لیے آدھی رات کو تحجد کی نماز پڑھنے کے لیے تیار رہتے ہیں قرآن پاک میں سورہ آل عمران آیت نمبر 113 اور 115 میں اللہ پاک فرماتا ہے اہل کتاب میں ایک جماعت حق پر قائم رہنے والی بھی ہے جو راتوں کے وقت بھی کلام اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں یہ اللہ پر اور قیامت کے روز پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں یہ نیک بخت لوگ وہ ہیں جو بھی بھلائی کریں گے ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ پریزگاروں کو خوب جانتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز درمیانی رات کی نماز یعنی تحجد کی نماز ہے معزز سامین تحجد کیا ہے تحجد وہ نماز ہے جو ہم پر فرض ہی نہیں کی گئی تو پھر اس کا عجر اتنا کیوں ہے آپ نے کبھی سوچا ہے اس کا عجر اسی لیے ہے کہ اس کا پیغام نہیں آتا اس کے لیے خود اٹھا جاتا ہے آپ کے دل میں موجود تڑپ آپ کو اٹھا لاتی ہے گہری نین سے جو ہمیں آدھی رات میں اپنے بستر پر سکون سے سونے نہیں دیتی اور اس تڑھا جب بندہ اپنے رب کے حضور سر سجدے میں رکھتا ہے تو اس کا وہ سجدہ اسے فرش سے عشق پر لے جاتا ہے بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہو جاتا ہے اس وقت بندے کا بہایا ہوا ہر آنسو آنکھ سے بہتا ہے سکون دل میں اتر جاتا ہے تحجد اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایسا بند دروازہ ہے جو تحجد کی عبادت سے ہی کھلتا ہے یہ دروازہ صرف ان لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور سب سے بڑھ کر اللہ خود انہیں تحجد کی طرف لاتا ہے وہ خدا ہر طرف ہے وہی لوگ تحجد میں خاص کالی چادر کے پیچھے رات کے اندھیرے میں صرف اللہ کو دیکھ پاتے ہیں جس نے اللہ سے بے پناہ محبت کی ہو اس وقت اللہ اور آپ کے درمیان ہونے والی گفتگو اور خاموشی میں کی گئی باتوں کی آوازیں اللہ اور آپ کے سوا کوئی نہیں سن پاتا اس وقت تحجد کی سجدے سے نہ سر اٹھانے کو دل کرتا ہے اور نہ دعاوں کو ختم کرنے کا دل کرتا ہے اور اگر ایسا ہو جائے کہ تحجد کی سجدوں میں تمہاری اللہ سے ملاقات ہو جائے تو یہ تمہارے لیے کسی معجزے سے کم نہ ہو ہم اکثر سوچتے ہیں جب اللہ رہتا ہی دل میں ہے تو اس نے یہ کیوں کہا کہ میں رات کے آخری پہر پہلے اسمان پر تشریف لاتا ہوں اور اپنے بندوں کو آواز لگاتا ہوں ہے کوئی مانگا کہ میں اسے نواز سکوں ہے کوئی مجھے پکارنے والا کہ میں اس کی پکار کا جواب دے سکوں ایسا اللہ نے اسی لیے کہا تم سے کہ تم تحجد کی اہمیت کو جان سکو عموماً تم نماز کے ذریعے اللہ تک جاتے ہو لیکن تحجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جب اللہ خود تم سے ملنے کے لیے آتا ہے تحجد کے وقت ایسی کوئی چیز نہیں جو مانگنے سے نہ ملی ہو تحجد بہت بڑا راز ہے اللہ اور اس کے بندوں کا شاید اللہ کو اسے راز ہی رکھنا تھا اسی لیے تحجد کا وقت آدھی رات کو رکھا جب پوری کائنات سکون کی نیند سو جاتی ہے تو اللہ پاک اپنے بندوں سے ملنے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اللہ پاک اسی کو نوازتا ہے جو اپنی دعاوں سے پیچھے نہیں ہٹتے بلکہ اپنی دعائیں قبول ہونے کا انتظار کرتے ہیں جس کی چاہت تمہیں تحجد تک لے آئے تو سمجھ جاؤ کہ وہ ملنے والی ہے اللہ تو بس تمہیں اسی لیے دیر کرتا ہے کہ تم اس کے قریب ہو جاؤ تم اپنی دعائیں کرتے رہو اور اللہ پاک ساتے رہو وہ تم کو ضرور دے گا تحجد کی بے زبان دعائیں جب ارش سے ٹکراتی ہیں تو منظور و مقبول ہو کر پلٹتی ہیں پھر اللہ تعالی تمہیں وہ موجزے دکھاتا ہے جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا تھا جب تم اس کو راضی کرنے کے لیے تحجد تک پہنچ سکتے ہو تو سوچو ہمارے رب تعالی کی محبت کی انتہا کہا تک ہوگی جہاں کسی کی پہنچ نہ ہو اللہ پاک وہاں سے راستہ نکال دیتا ہے تحجد بہت طاقتور عبادت ہے تحجد تک انسان جب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں پھر انسان یہ نہیں سوچتا کتنا سواب ملے گا کتنا گناہ ملے گا تب بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا اللہ سے ملاقات ہوگی تحجد دراصل قبولیت دعا کا وقت ہے تحجد کی نماز اللہ کی لادلی نماز ہے اسی لئے اس وقت جو مانگا جائے وہ دنیا اور آخرت میں ضرور ملے گا جس کو لگ گئی تحجد کی نماز پڑھنے کی لگن بس پھر اس کو اپنے رب سے ملاقات کی لگن لگ جاتی ہے اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں میرے اور آپ کی دل میں نماز تحجد پڑھنے کی شمع روشن فرمائے اور ہمیں بھی ان پر حیزگار لوگوں میں شمار کر لے جنہیں اللہ پاک روز اپنی ملاقات کا شرف بخشتا ہے آمین سمہ آمین